السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں کے حالی سنگے صبح ہم نے ناشتہ کر لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لائب یونیورسٹی آگئے اور لائبریری میں ہم آگے بات کے ہمیں اسائیمنٹ ملی ہوئی تھی تو ہم نے بہت زیادہ ہمیں ٹینشن تھی تو ہم نے اس کے اسائیمنٹ تیار کر لی ہم لائبریری ہائے سب سے پہلے ہم نے اپنی جو پسندیدہ بک تھی وہ جلدی سے کلیکٹ کر لی کلیکٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے اسائیمنٹ لکھنے کے لیے بیٹھ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیپرز رکھے ہوئے تھے تو ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تمام چیزیں رکھی ہوئی تھی اور ہم نے جلدی سے اپنے اسائیمنٹ کمپلیٹ کر لی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسائیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم تب تھوڑی تینشن فری ہوئے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے نو موبائل فون یوز اور ہم پھر بھی کر رہے تھے ہم ایک سیمینار میں آگے اسائیمنٹ سبمیٹ کروا کر جیسے ہمیں ساتھ نے انوائٹ کیا تھا ہم لازمی ہم نے آنا تھا اس کے بعد ہم ان دن میں کھانا کھا لیا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ چکی تھی اور بہت زیادہ تھک بھی چکے تھے اس ساتھ میں بھی دھال دھو رہا تھا تو اس کے بعد ہم نے کھانا 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 کھایا چھکن بنا ہوا تھا ساتھ میں لوگی کی دھال بنی ہوئی تھی ہم نے سو چکے میں تھوڑی صفائی کر لینے چاہیے تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں پسند ہے تو ضرور لائک شیئر کیجئے گا یا نمبر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کوئی میسٹریک ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹ سکشن میں اور اگر اس کے بعد مزید بہتری آئے گی ولوگز میں اگر آپ کو پسند آئیں اس کو ضرور لائک شیئر کیجئے گا تو یہ چھت پر آگئے چھت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں لیز وغیرہ بسکرٹس وغیرہ کھائیں جس کو لیز پسند ہے کمیٹ سکشن میں اپنا ضرور اظہار کیجئے گا اس کے بعد ہم نے سوچا کیا موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہمیں کچھ بنانا چاہیے تو شام ہم نے جلدی سے پاسٹا بنا لی ہے تو آپ کے ساتھ میں ریسپی ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو پسند آئی ریسپی تو ضرور فرائی کیجئے گا اور میں نے کمر سکشن میں بھی ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر بھی کیجئے گا تو ہم نے سب سے پہلے آئل میں پیاز کو براؤن کر لیا ساتھ میں ہم نے پانی بوائل ہونے کیلئے رکھ دیا اس میں ہم نے مایکرونی بوائل کر لی ساتھ میں جب ہماری پیاز ہلکے سے براؤن ہو گئے تو ہم نے اس میں چیکن ایڈ کر دیا چیکن کو ہم اچھے سے کک کر لیں گے تاکہ اس میں وہ گل بھی اچھے سے جائے اور ساتھ میں پک بھی جائے اور اس کے بعد ہم نے آلو مجیٹیبل سمام ایڈ کر دی ہم نے آلو کے بعد شیملہ میج بھی ایڈ کر دی اس سے بھی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور چیکن سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کس کو اس کو پاسٹا پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اس کے بعد ہم نے تمام جو ہے مسالیں ایڈ کر دیے سپائسز جتنے بھی آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو بہت سپائسی چیزیں پسند ہیں تو میں نے بہت سے سپائسز ایڈ کر لیے ساتھ میں میں نے سوس بھی ایڈ کر لیے بہت نظر مزیدار لگتے ہیں پاسٹے میں تو آپ ہی ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے ضرور فیڈ پیک دیجئے گا ساتھ میں ہم لوگوں نے میدے کا ایک پیسٹ بنا لیا تھا جو کریمی لک دے گا ہماری پاسٹے میں تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اس میں ہم نے مائک رونی ایڈ کر لی اور یہ بہت مزیدار لگتے تھا اس کو اچھے سے ہم نے مکس اٹ ویل کر لیا اور سبت ہم نے اس کے پر موزیلیلا چیز جو اس میں چیزی فلیور دے گی بہت ہی مزیدار لگے گی اور اس سے پاسٹے کا لک آئے گا اور پاسٹا اس سے بہت مزیدار ہوگا تو ہمارے پاس چیز تھی تو اس کو اچھے سے چیز کو اس کے پر سارا پھیلا دیں گی جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ساری چیز اس کے پر لگا دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پاسٹا بنے گا تو اس میں بہت مزید کریمی سا ٹیسٹ آئے گا آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیکس ضرور دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری اس میں چیز لگا دی اور اس کے پاس ہم اس کو 5 سے 10 منٹس کے لئے دم دیں کہ تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو لک دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار اس کی لک بھی آگئی ہے بہت زیادہ مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور میرے بیٹ میں تو جو ہی دورنے لگے ہیں اس کی خوشبو سے بہت ہی مزیدار خوشبو ہے اور مجھے فیڈی لگ گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کس طرح کتنے مزیدار اس کی لہریں آ رہی ہیں دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سردی ہو تو آپ کو گرم گرم چیزیں کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور آپ جب کچھ خود بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی علاق ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سے ہماری ہماری جب پاسٹا تھا وہ تیار ہو گیا اور ہم نے کھانا سٹارٹ گر دیا اور رات کے کھانے میں ہم نے یہی کھایا بہت انجوائی کیا ہے بلوگ پسند ہے تو ضرور لیکش کریں تینکیو پور وچنگ اللہ حافظ